بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ ایمیل لسٹ سے آڈینس بنانے کا جو ہے وہ طریقہ سکھیں گے کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ ایمیل لسٹ اگر ہمارے پاس ہو تو لوگ اس کی آڈینس بنا سکتے ہیں اور پھر آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم لوگ اس کے ڈیفرنٹ یوزز وغیرہ جو ہے وہ چیک کریں گے کس طرح سے ہم لوگ اس کسٹم آڈینس کا یوزز کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے بزنس ٹولز یہ بزنس ٹولز کی جو ہے وہ آپشن ہے وہاں سے آڈینس سیکشن کے اوپر جو ہے وہ آجان ہے جیسے آڈینس سیکشن پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ create آڈینس کی آپشن آئے گی یہاں پہ کلک کر کے آپ نے کسٹم آڈینس کے اوپر جو ہے وہ کلک کر لینا جیسے کسٹم آڈینس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ٹویل مختلف قسم کی جو آپشنز اویلیبل ہیں جسے ہم لوگ کسٹم آڈینس بنا سکتے ہیں یہ اپیئر ہو جائیں گی تو ابھی کیونکہ میں ایمیل لسٹ کے ذریعے جو ہے وہ کلائنٹ کے لسٹ اپ ڈیٹ کرنا جا رہا ہوں تو یہاں پہ یہ کسٹمر لسٹ اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا اس کے بعد نیکسٹ کریں گے اس کے بعد اب یہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں like how to prepare your customer list کس طرح سے کہہ سکتے ہیں گائیڈ لائنس بہت زیادہ important ہیں تو گائیڈ لائنس کا like summary یہ ہے کہ basically آپ کے پاس csv یا tax file جو ہے وہ ہونی چاہیے اگر simple آپ کے پاس excel sheet کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں تو آپ نے اس کو save as کر کے file کو جو ہے وہ csv کے اندر coma deliminated file جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ convert کر لینا ہے اس کے بعد next اسی file کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو main headline جو پہلی row ہوگی اس میں جو بھی آپ کے main identifiers ہوں گے like email address ہوگا یہ آپ کے پاس like preview میں بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جیسے میں نے email کے اوپر آئے تو first row جو آپ لوگوں کی ہوگی اس میں آپ نے clearly لکھنا ہے email اسی طرح اگر phone number کی base کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں تو وہ phone numbers جو ہے وہ آپ لوگ add کریں گے اسی طرح mobile advertiser ID اگر use ہو رہی ہے mobile app ID کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ لوگ use کر رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے basically as a main identifier first row کے اندر ان چیزوں کو add کرنا ہے اس کے علاوہ اور بھی identifier آپ لوگ add کر سکتے ہیں like city ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ country region county zip code postal code date of birth وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس available ہیں اسی طرح customer value اگر آپ کے پاس کسی قسم کا data موجود ہے جس میں customer کی lifetime value جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ لوگ as a separate column اس sheet کے اندر add کر دیں گے last way جس طرح سے ابھی یہ آپ کے پاس preview جو ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے email phone age اور اس کے بعد value جو ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے تو اس کو ابھی next کر دیں again یہاں پہ یہ template بھی آپ لوگ download کر سکتے ہیں csv file اور اس میں اپنی emails یا data جو بھی output کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد next ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو next کر دینا ہے اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس customer کی lifetime value جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے most of the cases آپ کے پاس value جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی تو آپ لوگوں نے اس کو no کر دینا ہے اور اس کے بعد next ہے آپ لوگوں نے یہ اس چیز کو accept کر لینا ہے جو ان کی custom audience terms and conditions ہیں اس کے بغیرہ آپ کو next option کے اوپر نہیں جانے دے گا تو اگر اس کو انچیک کر دوں تو next option کے اوپر آپ لوگ نہیں جا سکتے ہیں اگر اگر آپ لوگوں کو یہ option یہاں پہ نظر نہ آئے تو جیسی audience بنے گی اس کے بعد بھی آپ لوگوں کے پاس option آتی ہے کہ پہلے آپ لوگ agree کریں custom terms custom audience کے terms and service کو پھر آپ کو یہ allow کریں گے audience بنانا اس کے بعد again next button اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی file جو ہے وہ اپنی آپ لوگوں نے upload کرنی ہے again یہاں پہ دوبارہ آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے file download کر کے csv کے اندر اور اس کو آپ لوگ یہاں پہ upload کر سکتے ہیں تو میں ابھی upload file کے اوپر جو ہے وہ آتا ہوں میرے پاس already جو ہے وہ file موجود ہے تو اس کو جو ہے وہ select کر لیتا ہوں میں یہ csv file میرے پاس موجود تھی ٹھیک ہے اور اس کو میں نے جو ہے وہ upload کر دی ہے اس کے بعد اس کا name آپ لوگ جو ہے وہ کیا رکھنا چاہتے ہیں یہ most important چیز ہے ٹھیک ہے کیا آپ لوگ جو ہے وہ اس کا name رکھنا چاہتے ہیں تو میں ابھی جو میری audience کا name ہے وہ ہی رکھ لیتا ہوں کریکٹر ساکھ جو ہے وہ آپ لوگ رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو کر دیتا ہوں attendance description لکھنا چاہیں تو یہاں پہ یہ add description کی option موجود ہے اس option کو جو ہے وہ ٹک کر سکتے ہیں آپ لوگ اور یہاں پہ اس کی description لکھ سکتے ہیں اس کے لئے اگر dot txt file ہے اس کو copy and paste کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کو copy and paste بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے ہر email کے بعد آپ لوگوں نے coma لازمی پوٹ کرنا otherwise وہ emails کو hash نہیں کرے گا اس کے بعد next button کے اوپر آپ نے ٹک کر دینا یہ مختلف جو identifiers available ہیں وہ میرے پاس جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے like میں phone numbers کی base پہ email اور again phone numbers کی base کے اوپر جو ہے وہ audience جو ہے وہ بنا سکتا ہوں تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں سب کی base کے اوپر بھی audience جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے otherwise جو بھی related آپ لوگوں کے پاس data وغیرہ available ہے وہ آپ لوگوں نے use کر لینا دوسرے میں do not include کی option use کر لیں ٹھیک ہے میں بھی just or just email کی base کے اوپر بنانا چاہتا ہوں باقی میں نے جو ہے وہ remove کر دی ہیں اس کے بعد next آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے import and create اب اس میں کیا right looks there are still seven unmapped identifiers موجود ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں action needed میں یہ میرے پاس مختلف four columns تھے جو کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی آپ include کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کو include کرنا چاہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ کر سکتا ہوں so just example یہ first name ہے اس کو as a first name جو ہے وہ میں use کر لوں گا یہ last name ہے ان کے آہ تو یہ as a surname جو ہے وہ میں نے use کر لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اور مختلف چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں تو it's totally up to you آپ لوگ جو ہے وہ جیسے بھی کرنا چاہیں جتنے آپ لوگ یہ identifies بڑھاتے جائیں گے audience quality آپ کی اتنی ہی increase جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی اچھا جی یہ تین آگئے اس کے بعد important create اب یہ uploading جو ہے وہ اس کی start ہو چکی ہے depend کرتا ہے آپ کے پاس کتنا data اس ہی کے according جو ہے وہ یہ اس audience کو اس data کو hash کرنے میں جو ہے وہ time لے گا تو اگر آپ لوگوں پاس تھوڑا data like hundred up to hundred two hundred تک کا جو ہے وہ data ہے تو might be within seconds جو ہے وہ اس کو hash کر لے اگر آپ کے پاس زیادہ data ہوگا تو یہ اتنا ہی زیادہ time جو ہے وہ لے گا ٹھیک اور meanwhile آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے your data is being had don't close that window اب یہاں پہ دیکھیں جی تقریباً seven thousand seven hundred forty three rows جو ہے وہ upload ہو چکی ہیں یہاں پہ your customer list is hashed and uploaded ٹھیک ہے یہاں پہ آ رہا ہے کہ list ہماری hash ہوگی ہے اور upload ہو چکی ہے تو done button کے اوپر اگر آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں پاس یہ جو ہے وہ like list جو ہے وہ complete بن چکی ہے تو start میں آپ کے پاس جو ہے وہ error sign وغیرہ آئے گا اس کے بعد اس کی reason جو ہے وہ تلاش کرنے کوشش کریں کیا reason ہے کس وجہ سے جو ہے وہ یہ error آ رہا ہے most of the time آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے وہ appear ہونا جو ہے وہ start ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا یا بعض اوقات آپ لوگ simply جو ہے وہ اگر page کو refresh کریں تو اس time پہ بھی یہ option جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ plus اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس طرح GDPR rules یا بھی latest facebook کی updates وغیرہ آئی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ error جو ہے وہ آ رہے ہو تو یہ آگے فردر آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کا دیکھ لینا ہے کہ basically اس کا جو ہے وہ problem کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ اپنی اپنی audience custom audience list جو ہے وہ اس طریقے سے آپ لوگ upload کر سکتے ہیں